اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب i hope سب خریت سے ہوں گے بیٹ شیٹس کا اکٹھے ہو جانا ایک common problem ہے جو کہ almost سبھی کو face کرنا پڑتا ہے اور especially اگر گھر میں بچے ہوں تو ان کی اچھل خود اور جمپنگ سے mostly بیٹ شیٹ اکٹھی ہوئی جاتی ہیں اس لئے جی آج میں آپ کے ساتھ few methods share کروں گی جن سے آپ اپنے بیٹ شیٹ کو fitted بیٹ شیٹ میں change کر سکتے ہیں اور جب آپ اس طرح سے بیٹ شیٹ کو بچھائیں گے تو بیٹ شیٹس بلکل ہی کٹھی نہیں ہوں گی بچے چاہے جتنا جمپ کر لیں تو چلیے پھر ہم آتے ہیں first method کی طرف ایک اور بہت important چیز جو کہ اچھا bed set کرنے میں آپ کی help کرے گی وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنا bed sheet buy کریں تو آپ کو bed کے mattress کے size سے بڑی bed sheet buy کرنی چاہیے یعنی اتنی bed sheet ہو کہ جو چاروں sideوں سے اندر fold ہو سکتی first method جو میں آپ کے ساتھ share کر رہی ہوں اس میں bed sheet کے corners کو inside fold کرنا ہوتا ہے mostly hotels اگر ہمیں اسی طرح سے bed sheets کو set کیا جاتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے bed کے اوپر bed sheet کو اچھے سے بچھا لینا ہے اس کے بعد آپ نے mattress کو اوپر کی طرف کھینچنا ہے اور legs والی side سے یا head والی side سے آپ نے bed sheet کو inside fold کرنا ہے جیسا کہ یہ میں نے کیا ہے اس کے بعد دوبارہ سے mattress کو inside push کریں گے اور پھر bed sheet کا ایک corner سا بنائیں گے جیسا کہ یہ میں نے آپ کے سامنے بنایا اب جو نیچے والا حصہ ہے اس کو بھی اسی طرح سے نیچے ڈال دیں گے اب یہ جو corner کا اوپر پہلا حصہ تھا یہ ایک رومال کی طرح ہو گیا ہے اور اس کو بھی ہمیں اندر کی طرف اچھے سے کھینچتے ہوئے fold کر دینا ہے تو یہ دیکھئے جی bed sheet بڑے اچھے سے اندر چلی گئی اور ایک زبردست سا اس کا corner بن گیا ہے پھر پوری side سے bed sheet کو inside insert کر دینا ہے اور سارے corners کو اسی طرح سے set کر لینا ہے یہ second one بھی میں آپ کے سامنے fold کر رہی ہوں تاکہ اچھے سے آپ کو سمجھا جائے اسی طرح سے bed sheet کو اندر fold کیا اور پھر اس کا corner بنایا نیچے والے portion کو اندر ڈال دیا اور یہ جو اوپر والا portion تھا یہ ایک رومال کی طرح اس کے اوپر آ گیا اس کو بھی دوبارہ سے اندر ڈال دیا تو چاروں corners کو اسی طرح سے set کریں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ bed sheet کتنے اچھے سے set ہو چکی ہے اب یہ اندر ہی رہ گی اور اتنی جلدی سے یہ اس کے corners باہر نہیں نکلیں گے اور اب آتے ہیں جی second method کی طرف جو کہ بہت ہی simple اور بہت ہی useful ہے اس کے ساتھ یہ کافی پرانا بھی ہے تو اس میں ہمیں اسی طرح سے bed sheet کو mattress کے اوپر proper بچھا لینا ہوتا ہے اور پھر اس کے جو corners ہیں ان پر نوٹ لگانی ہوتی ہے اس طرح سے آپ bed sheet کو دونوں سائیڈوں سے کھیجتے ہوئے نوٹ لگا لیں اور یہ دیکھیں یہ ایک آپ کا corner سا بن گیا اور اس کو پھر آپ اس mattress کے corner کے اوپر fix کریں اور نوٹ کو اندر کی طرف insert کر دیں تو اس طرح سے بھی bed sheet بہت اچھے سے fix ہو جاتی ہے اور بالکل بھی آسانی سے باہر نہیں آتی اور نہ اس میں اتنی جلدی سلوٹیں پڑتی ہیں چاروں corners پر اسی طرح سے نوٹ لگا لیں اور باقی کی جو sides ہیں ان سے bed sheet کو اندر fold کر دیں تو یہ تھا جی second method اب آتے ہیں ہم third method کی طرف تو اس کے لیے جی آپ نے bed sheet کو mattress کے اوپر الٹا بچھا لینا ہے اور پھر آپ کو چاہیے ہوگی ایک ڈوری آپ کپٹے کی بھی بنا سکتے ہیں یا آپ market سے بھی buy کی وی ڈوری use کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے bed sheet پہ mattress کے corner سے اندر کی طرف ایک نشان لگانا ہے یہ six inch کا میں نشان لگا رہی ہوں تو market سے آپ نے ایک ڈورٹ لگا لینا ہے اور اب اس ڈورٹ کے اوپر آپ نے ڈوری کو رکھ کر stitch کر لینا ہے آپ machine سے بھی اس کو stitch کر سکتے ہیں میں ابھی اس کو suicide ٹانکیں لگا رہی ہوں اچھے سے مضبوطی سے آپ نے اس کو لگا دینا ہے تو یہ دیکھیں جی ڈوری اس کے اوپر fix ہو گئی ہے اسی طرح سے آپ نے چاروں corner پہ bed sheet کے ڈوری لگا لینا ہے پھر bed sheet کو سیدھا کرنا ہے اور ڈوری کو mattress کے side سے نکالتے ہوئے نیچے کی طرف آپ نے not لگا دینا ہے اور پھر اوپر سے bed sheet کو سیدھا کر دینا ہے تو بس اس طرح سے bed sheet بہت اچھے سے fix ہو جاتی ہے اور جتنا بھی آپ کھینچ لیں یہ بالکل بھی اترتی نہیں ہے اور اب آپ کو بتاتی ہوں fourth method اس میں بھی bed sheet کو اسی طرح سے آپ نے الٹا بچھانا ہے اور پھر bed sheet کے دونوں sideوں سے آپ نے تقریباً 7 inch کے فاصلے پہ نشان لگا لینا ہے یعنی اس side سے بھی 7 inch میئر کر کے نشان لگانا ہے اور دوسری side سے بھی آپ نے 7 inch میئر کر کے نشان لگا لینا ہے تو اب آپ کو چاہیے ہوگی ایک elastic اس کو آپ نے ان دونوں نشانوں کے اوپر اس طرح corner بناتے ہوئے fix کرنا ہے آپ machine سے بھی اس کو سلائی کر سکتے ہیں یا اس طرح سے سوئی کی help سے بھی آپ اس کو ٹانکہ لگا سکتے ہیں تو ابھی میں اس کو سوئی کی help سے ہی ٹانکے لگاؤں گی تو اچھے سے آپ نے اس کے ٹانکے لگا دینے ہے تاکہ یہ fix ہو جائے دونوں corners پہ اس طرح سے دونوں sideوں سے اس کو fix کرنے کے بعد جو extra elastic ہوگی اسے آپ کٹ لیں گے چاروں bed sheet کے corners پہ یہی process repeat کریں گے اس کے بعد bed sheet کو سیدھا کریں گے اور اس elastic کا جو ایک band سا بن گیا ہے اس band کو آپ mattress کے اوپر چڑھا دیں گے اور چادر کو اوپر سے سیدھا کر دیں گے اب bed کی side سے بھی bed sheet کو inside fold کر لیں اب چاہے آپ کے بچے جتنا بھی bed کے اوپر jump کریں bed sheet آپ کی کبھی بھی اکٹھی نہیں ہوگی اور اب آپ سے share کرتی ہوں last method جو کہ میں نے ایک اور bed sheet کو ڈالتے ہوئے کیا تھا اس میں بھی آپ نے bed sheet کو الٹا بچھا دینا ہے اور پھر اس طرح mattress کے اوپر ہاتھ ہٹتے ہوئے اس کو کھینچ کے آپ نے ایک corner سے بنا دینا ہے اب اس corner کے آپ نے اوپر سلائی کر دینی ہے چاہے machine سے کریں یا سوئی سے ٹانکیں لگا لیں ابھی corner سپ کرتے ہوئے اس کو سوئی سے ہی میں stitch کر رہی ہوں اس طرح سے آپ نے ٹانکیں لگاتے جانا ہے اگر آپ اس کو اس طرح سے سوئی سے stitch نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ safety pins بھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں تو جتنی mattress کی height ہے اس کے مطابق bed sheet کو میں نے stitch کر لیا ہے سوئی کی help سے اب یہ bed sheet کا پورا corner stitch ہو چکا ہے bed sheet کے چاروں corners پہ اسی طرح سے سلائیاں لگا لیں گے اس کے بعد bed sheet کو سیدھا کریں گے آپ یہ دیکھیں کہ یہ پورا ایک corner اس کا بن گیا ہے تو بس اس کے بعد اس کو ہم mattress کے اوپر fix کر دیں گے ابھی تو یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے ٹانکیں لگایا تھے اگر آپ اس کو سلائی machine سے stitch کر لیں گے تو اس میں زیادہ neatنس آئے گی تو بس آپ یہ دیکھیں کہ bed sheet کتنے اچھے سے set ہو گئی اور اب end pay pillows کے اوپر بھی covers کو ہم اسی طرح سے اچھے سے set کر لیں گے اور اب ہمارا bed بہت اچھے سے set ہو گیا تو یہ تھے جی different method جن کے ذریعے سے آپ اپنے bed sheet کو fitted bed sheet بنا سکتے ہیں بہت ہی easy ہے یہ کرنا اور اس سے آپ کی bed کی look بھی بہت ہی اچھی رہ گی تو friends امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے useful ہوگی اگر اچھی لگے تو like کرنا اور channel کو subscribe کرنا مت پھولئے کا انشاءاللہ پھر ملو گی کسی اور useful method کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ